بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب کچھ دنیا میں خود سے نہیں پیدا ہوتے یہ خود سے نہیں بنتے یہ سب کچھ ان کو بنانے والی ایک بہت بڑی مشندری ہے اور اس مشندری کو چلانے والا ایک کارساز ہے اور وہ کارساز یا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس مشندری کو چلانے والا اس مشندری کو حکم دینے والا اور یہ ایک ایسی کارساز وہ کارساز صرف اشارہ کرتا ہے وہ مالک ہے نا یار وہ مالک ہے کن فی کون کا وہ تو کن کا بس ارڈر دیتا ہے اور کن کے ارڈر دینے کے ساتھ جس کام کو ارڈر کرتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے so he is the doer of all actions he is the honor of all these actions coming into existence only with the order of that one almighty اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کیا ہے ایک معمولی سی سبزی ہے یہ ایک معمولی سی سبزی ہے ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے اور اس معمولی سی سبزی کی اس ایک ایک بین میں اس ایک ایک پلی میں اس کی اللہ تعالی کی قدرت کی عظیم شون نشانیاں ہیں یار اللہ کی کس کس قدرت پر غور کروگے ایک ایک چیز میں اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی ذات آیا ہے اس کائنات کی ایک ایک ذرے میں اللہ تعالی کی ذات آیا ہے ہر ذرے میں اللہ تعالی کی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے اگر ہم غور کرے تو یار بس غور کرنی کی دیر ہے اگر ہم غور کرے تو ایک ایک چیز میں انسان کا عقل حیران ہو جاتا ہے پھر ہمارے عقل سے بھی آگے بڑھ کر کی باتیں ہیں ایک مقام تک ایک لیمٹ تک تو ہمارا عقل جاتا ہے لیکن اس سے آگے پھر انسان کا عقل بے بس ہو جاتا ہے پھر وہ بھی کام نہیں کرتا کہ آگے یہ کیا ہے انسان کے عقل کے بردوش سے بار ہو جاتا ہے سو دیر پرنس میں آج آپ کو ایک عجیب سا چیز بتا رہا ہوں ایک ایسا چیز بتانے والا ہوں آپ کو کہ آپ سب ایران رہ جاؤ گے ایک ایسی اس ایک دانے کے ذریعے سے میں آپ کو ایک عجیب سا یعنی کہ میں کیا بتاؤ آپ کو اگر یہ دنیا کی تمام علوم جمع ہو جائے اگر دنیا کی یہ تمام مفقر اور دانشور جمع ہو جائے اور دنیا کی تمام سائنٹسٹ جمع ہو جائے اور دنیا میں جتنے بھی کارخانے اور مشندریہ پٹ کی گئے ہیں یہ سارے مشندری سے ایک جگہ پہ لاکی کڑے کر دیے جائے تو یہ سارے بے بس ہو جاتے ہیں ایک ہی دانی کے اندر جو کمال ہے اس چھوٹے سے معمولی سے دانی کے اندر جو کمال ہے وہ یہ سارا مشندری یہ سارا نظام یہ سارے مخلوق جتنے بھی مخلوق ہے سارے جمع کر دو جتنے بھی انس ہے اور جتنے بھی جن ہے ان کو بھی جمع کر دو یہ سارے وہ ایک چھوٹے سی ضررسی اس چھوٹے سے دانے میں اندر جو کمال میں آپ کو آپ بتانے جا رہا ہوں وہ سارے جمع ہو کے وہ نہیں کر سکتے ویڈیو کو لاسٹ تک دے جیر دیکھئے گا آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنے عظیم کمال ہے اس چھوٹے سے دانے کے اندر کتنے بڑے علوم کی خزانے ہیں اس چھوٹے سے دانے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قبض قدرت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حکم سے اس چھوٹے سے دانے کے اندر ایک ایسا نظام بفا کیا ہوا ہے کہ انسان کا عقل حیران رہ جاتا ہے بلکہ جنوں کا عقل حیران رہ جاتا ہے بلکہ مخلوقات بے بس ہو جاتے ہیں ایسے کام کر ہر کام یار اتنا بڑا کام اتنا بڑا کام کہ میں آپ کو کیا بتا دوں اس پورے کائنات میں جتنے بھی یہ انونشنز ہو رہے ہوتے ہیں جتنے بھی یہ ڈسکوریز ہوتے جا رہے ہیں ان تمام ڈسکوریز کو ملا کے ان سب کو ایک جگہ کر دو ایک سائٹ پہ کر دو اور اس چھوٹے سے دانے کے اندر جو کمال ہے اسے دوسرے طرح کر دو تو یہ سارے مشیندریہ یہی ایک چھوٹا سا کمال یہ وہ نہیں کر سکتے سارے بے بس ہو جاتے ہیں آئیے دیکھیں کہ وہ کیا کمال ہے یہ سارا دنیا یہ سارا مخلوق جسے نہیں کر سکتا یہ ایک ہاستی کی حکم سے ہو جاتا ہے یار دیکھیں ادھر اب اس دانے کو دیکھیں اس مطر کی مطر پلی کی اس ایک پلی کو دیکھیں اس کے اندر دیکھیں میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں دیکھیں اس کے اندر یہ دانے ہیں ہے نا ہر پلی کے اندر دانے ہوتے ہیں یار اس کے لیے تو ایک بندے کا ہونا اگر عام سوچ میں آجائے تو اس کے لیے تو ایک مشینری کا ہونا چاہیے ایک کم اصلا میں ایک بندے کا ہونا چاہیے کہ وہ خود سے ہاتھوں سے کچھ اس کو آپ دیکھئے آپ کسی بندے کے ہاتھوں کے بغیر کسی مشین اور روبوٹ کے بغیر خود بخود سے خود بخود سے صرف ایک ذات کی حکم سے جو مالک ہے کن فیہ کون کا اس نے حکم دیا کن کا اور کن کے حکم کے ساتھ ساتھ فوراً بس دیکھئے ایک زبردست کارخانہ یہ بھی اندر ایک کارخانہ ہے اس کارخانہ کے اندر ایک ایسی عجیب سی سماہ پہ رہ ہو گئی اور ایک ایسا عجیب سا یعنی ایک واقعہ ہو گیا کہ یار میرے تو دیکھئے آپ سب دیکھتی جائیے دیکھئے دیکھئے اب ان دانوں کی اس سیکونس کو آپ دیکھئے اس سائٹ پہ جیسے ہی میں نے یہ کول دیا تو اوپر والے سائٹ کے یہ سارے دانیں دیکھئے ایک طرف آگئے نچلے والے سائٹ کے دانیں دوسری طرف چلے گئے اگر میں اس کو بند کر دوں تو سارے ایک لائن میں آ جانگے لیکن جیسے میں اس کو کول دوں تو دیکھیں ایک سائٹ پہ دیکھیں اب اس دانے کو آپ غور سے دیکھیں یہ والا دانہ یہ دیکھیں اس دانے کو دیکھیں یہ ایک سائٹ پہ آگیا لیکن نچلے سائٹ پہ یہ جگہ خالی رہ گئی دیکھو نچلے سائٹ پہ یہ جگہ خالی رہ گئی اب دوسری یہ والے دانی کو دیکھیں تو یہ والا جگہ خالی رہ گیا اب اس والے دانی کو دیکھیں مطر کی اس دانی کو دیکھیں نیچے یہ جگہ خالی رہ گئی اور اس دانی کو دیکھیں یہ اس سائٹ آگیا تو نیچے یہ جگہ خالی رہ گئی اور same is the case for the lure too اس lure لائن میں یہ سارے دانی ایک ایسی سیکنس سے لگے ہوئے ہیں کہ اگر میں اس کو بند کر دوں تو اپنی اپنی جگہ پہ دیکھیں نا اپنی اپنی جگہ پہ آپ یہ لے جائیں گے دیکھیں میں اس کو بند کرنے جا رہا ہوں تو جو خالی جگہ لے گیا ہر دانا اس خالی جگہ پہ چلا جائے گیا وہاں دوسرا کوئی دانا نہیں جو اس کا جگہ لے سکے تو دیکھیں دیکھیں دیکھا اپنی ہاں سمجھ گئے نا تو دیکھو آپ دوبارہ دیکھیں دیکھیں ہر دانتہ الگ اپنی لائن پہ آ گیا اور جب بند کر دیا تو خود چلا گی اپنی جگہ پہ دیکھ دیکھیں دیکھ دیکھ یہ کس نے کیا سوال یہ ہے دیکھو دیکھو play یہ الگ الگ سائیڈ پہ بن جاتا ہے اور البند کروں گی تو اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے سمجھ گئے اے ہاں سمجھ گئے میں یہ دیکھیں اس کے لیے اگر ہم اگر ہم کاغذ اور پن لے کر اس کا شکل اس کا تصویب کینچنا چاہے تو بھی ہمارا بہت بڑا وقت لگے گا مگر اس طرح وہ نہ ہی کر پائیں گے پھر بھی اس طرح نہ ہی کر پائیں گے تو دیکھیں اللہ کی ذات کو دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کو دیکھئے کس شان سے اس چھوٹے سے دانے میں اللہ کی ذات کی عظمت کی قدرت کی اللہ کی علم کی اللہ کی سمجھ کی اللہ کی علموں کی خزانوں کی اللہ کی قدرت کی اللہ کی طاقت کی اللہ کی وحدت کی اللہ کی بہائی کی اللہ کی عظمت کی اللہ کی شان کی تموم سفات اس ایک ہی دانے میں فل فل آیا ہے فل فل آیا ہے تو سمجھ لو یار سمجھ لو کی اس قرخان قدرت کو چلانے والا ایک ہی ہستی ہے ایک وحد ہستی ہے اور وہ ہستی ہے اللہ سبحانہ وتعالی مطر کے اس دارے میں کتنی کمال سے اللہ تعالی نے ان دانوں کو فرمایا ہے اللہ تعالی نے کتنی کمال سے ان دانوں کو اس ایک کور کے اندر بند کیا کور کو کھولو گی تو الگ الگ سائٹ پہ چلا جائے گا بند کرو گی تو اگلا جگہ اس کے لیے خالی خالی رہ جاتا ہے دیکھئے نا یہ خالی یہ خالی اس کے لیے یہ والا جگہ خالی اس دانے کے لیے یہ والا جگہ خالی اس دانے کے لیے اور بند کر دو تو اپنے اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو سمجھ لو یار یہ سب کچھ کرنے والا ہے ایک ہی واحد ہستی ہے واحد لا شریک اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی تو فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَان اللہ سبحانہ وتعالی کی کس کس نعمت کو جٹلاوگی کس کس نعمت سے ہاں سر کو فیر ہوگی اور روگردانی کروگی تو سیار اللہ اس کائنات میں کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی حکم سے چلتا ہے اس کائنات کے تمام جتنے بھی اعمال جتنے بھی ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کائنات میں یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں اس مدرگی اس دانے تک اللہ کی قدرت اللہ کی حکم کو مانتے ہیں اللہ کی حکم کو تسلیم کرتے ہیں اور اس حکم کی مطابق دیکھیں اللہ نے حکم دیا تھا تو ہر دانہ اپنی جگہ پہ آکے بڑھ گیا ہے دوسرے دانے کا جگہ نہیں لیتا اس دانے کے لیے یہ جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھیں ایک سائٹ پہ ایک طرف آ جاتے ہیں دوسرے سائٹ پہ دوسرا طرف آ جاتے ہیں یہ حکم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے گور کیجئے گا اللہ تعالی کی قدرتوں بھی غور کیجئے گا تو غور کر دے جاؤ اور اللہ تعالی کی پل فل ہر لمحے پر اللہ کی شکر عدا کر دے جاؤ و بحمد اللہ تعالی شکرا کسیر یا اللہ شکرا کسیر شکرا کسیر شکرا کسیر ویڈیو دیکھنے کیلئے بہت زیادہ شکریہ میرے ویڈیو پسند آگئی ہو اگر پسند آگئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نبودی گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ ایک زبردست کریئیٹو ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی سامنے حاضر ہو جائیں گے تینکیو میری مچ